اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے تو جی دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ ڈریس ہے میں بس یہ جیسے ایک بچی کا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے کیسے سٹچ کیا ہے گلہ تو اس کا بلکل نا سیمپل سا ہی میں نے رکھا یہ دیکھیں ایسے اور یہ پیچھے کو بٹن ٹیک میں آکے تو میں نے پیچھے یہ دوری لگائی ہوئی ہے اس کے پاس یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ شرٹ تھی میرے پاس تو اس کو میں نے کیا کیا کہ اس شرٹ کے سینٹ میں نے یہ اس کے اوپر اٹیچ کر دی شٹل کی جو لیس ہے یہ تین چھڑیاں بنا کے تو میں نے نیچے سے اوپر تک جو ہے یہ لیس جو ہے یہ اٹیچ کر دی تو یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے لگ رہی ہے جیسے یہ کلیاں ڈلی ہوئی ہیں جبکہ یہ کلیاں نہیں یہ خالی میں نے شٹل کی لیس لگا دی تھی یہ دیکھیں یہ اوپر تک یہ دیکھیں یہ اس طرح تھی اور یہ اس کے بازو ہیں بازو کا اس کا سٹائل تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا جی تو اس کے بعد ساتھ اس کا جو ٹراؤزر تھا وہ میں نے اس کو اس شیپ میں سٹیچ کیا یہ دیکھیں یہ جو لائٹ کلر تھا اس میں لائٹ پنگ کے ساتھ میں نے لائٹ پنگ کا کومبینیشن کیا نیچے سے جو اس کا پہنچا تھا یہ دیکھیں ادھر سے میں نے اس کو ٹیولپ کی شیپ دے دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ گرین کلر تھا اور گرین کلر کی اس کے پر یہ دیکھیں میں نے یہ دوری پائپنگ لگا دیا ہے دیکھیں دوری پائپنگ لگا کے یہ جو اس کے اندر شاکنگ کلر تھا اس کے ساتھ میں نے یہ شاکنگ اس کے اندر یہ سموسے جو تھا یہ لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں یہ گرین کلر کا اس کے ساتھ میچ کر کے میں نے یہ لگائی یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس ڈریس میں پاس وہ کچھ اس طرح سے ہے دیکھیں میرے پاس یہ بلکل بلو اور وائٹ کلر میں ایک پیس تھا میرے پاس تو میں نے اس کا کیا کیا میرے پاس ایک بورڈر پڑھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ بورڈر جو ہیں میں نے اس کے پر الگ سے اٹیچ کیا ہو یہ دیکھیں یہ بلو اور وائٹ میرے پاس اپیس تھا تو میں نے کیا کیا یہ ایک بارڈر لیا اور بارڈر کے ساتھ اس میں بارڈر میں تھوڑا سال کل کا سبس بلو شیئر تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ جو تھا وہ میچ کر لیا پھر میں نے اس کو پڑھ کے دیکھیں یہ دامن میں میں نے لگایا بارڈر دیکھیں اس پڑھ کے لیے پھر میں نے کیا کیا کہ اس کا جو تھا نیک اس کی میں نے بنایا گول یہ دیکھیں اوپر مگزی لگا دی ہویا ہے گول نیک اس کی بنایا پیچھے سے یہ بٹنک کیونکہ یہ بچی کا سوٹ ہے تو بچیوں کے گلے چھوٹے ہوتے ہیں تو پیچھے سے بٹنک بن جاتی ہے اور بٹنک کے بٹن کی بطاری ہے میں ڈھوڑی لگا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں ڈھوڑی لگانے کے بعد یہ تسلس بنا دیئے یہ ذرا اچھی لگتی ہے پھر ڈھوڑی لگی یہ ییلو کلر جب اس کا میں نے یہ دھامن میں ییلو کلر تھا تو ییلو کلر کے ساتھ میں نے کیا کیا کہ ییلو کے ساتھ میں نے ییلو کلر کا ربن تھا پڑا ہوا اور پنگ کلر اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیزائننگ تھی پورڈر میں تو پنگ کلر کے میں نے یہ بیٹس لے لیے تو اس کی میں نے یہ بڈرفرائز بنایی یہ دیکھیں بڈرفرائز بنا کے تو پنگ کلر کے جو اس کے ساتھ میچ کر کے میں نے اس کے اندر یہ بیٹس لگا δیئے یہ بیٹس لگا دیئے ہاں جی تو اس کے سلیز چوٹی سلیز اس طرح کیdaughter یہ دیکھیں اس طرح کی میں نے ڈیزائنز کیا دیئے جب نیچے کو لٹکتے تو یہ بہت اچھے لگتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لٹکتی ہے تو یہ بہت اچھا لکھ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ٹراؤزر تو تھا یہ وائٹ کلر کا ٹراؤزر جو تھا یہ سیلف پرنٹ تھا یہ میں نے اس کے ساتھ ٹراؤزر میچ کر دیا یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے اب نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ